بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ تاریخ کا حصہ بن جائے دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے لیڈر آخرکار لیڈر ہوتا ہے وہ کسی اور میں آپ یہ خاصیت یا صلاحیت نہیں ڈال سکتے یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے کسی خاص شخص کو حاصل ہوتی ہے وہ امران خان کو یہ صلاحیت اور خوبی حاصل ہے یا انواراللہ کھاکڑ کو نہیں مل سکتی ہے انواراللہ کھاکڑ اب امریکہ پہنس گئے امریکہ بھاگ گئے ہیں امریکہ فرار ہو گئے ہیں کہ یونائٹن نیسن میں جا کے وہاں پر اب سیلفیاں بنا رہے ہیں وہاں پر جا کے اب خطاب میں کبھی سیڑیاں چڑھ رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو اس کی بڑی ویڈیوز بنا کے تو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور امریکہ جا کے انہوں نے کوئی بہت بڑا جس طرح سے کشمیر فتح کر لیا اور فلسطین فتح کر لیا اس طرح سے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو پرزنٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ پاکستان کے پیچھے حالات و واقعات کیا معاملات کیا پاکستان کے اوپر کس طرح کے مسائل ہیں اور پاکستان کے اوپر کس طرح کے مہنگائی اور بیروزگاری کے عذاب مسلط ہیں اس حکومت کی وجہ سے بھی اور پچھلی جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس کی وجہ سے بھی اور یہ عمران خان پرڈکشن ان کے بارے میں یہ دونوں کے بارے میں عمران خان نے کر دیا تھا عمران خان نے پی ڈی ایم کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ یہ کتنی ناہل اور کتنی کرپٹ اور کتنی نکمی حکومت ہے جس کے پاس نہ ہی کوئی ویشن ہے نہ سلوشن ہے نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی بھی ایسا سیاسی ایجنڈا ہے جس کے وجہ سے یہ پاکستان کو مسائل سے نکال سکیں صرف ان کا ایک اپنا ذاتی ایجنڈا ہے وہ اینارو پچھلے کیسز ماف کروا کہ تو اگلے لوٹمار کو کرنا اگلی لوٹمار کرنا کرپشن کرنا منی لانڈرنگ کرنا چوری کرنا ڈاکہ زنی کرنا صرف ان کے دماغوں میں یہی ہے اس کے لئے یہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ اب عمران خان کی جانب سے دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا تھا اور یہی وہ ان کا ایجنڈا تھا اور اسی کے مطابق یہ چل رہے ہیں اور اب یہ نگران حکومت آئی ہے تو نگران حکومت نے بھی اسی طرح سے ملک کے ساتھ کیا ہے جس طرح سے پی ڈی ایم حکومت کر رہی تھی پی ڈی ایم حکومت بھی اسی طرح سے بے بست تھی لاچار تھی نہ اہل تھی کرپٹ تھی نہ کمی تھی بلکل اسی طرح سے یہ نگران حکومت بھی اسی پھرائے میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور اسی طرح کی چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے نہ کوئی ایک ڈھنگتا کام کی ہے نہ ان کی جانب سے کوئی ایسا معاملہ کیا گیا ہے نہ انہوں نے کوئی چیز ایسے کی ہے اب معاملہ کیا ہے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے دیکھیں جنرل آسم نیر تو اس وقت مقمل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں متحرک ہو چکے ہیں اور ان کے جانب سے پاکستان کی محشت کو ٹھیک کرنے پاکستان کے محشت کو رہ راست پر لانے محشت کو استحکام دینے اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کو استحکام دینے کے لئے ان کے جانب سے کوششیں تو شروع کر دی گئی ہیں لیکن اس میں وقت لگے گا کیوں کیونکہ یہ جو پیڈی ایم حکومت نے تبایی اور برباتی پھیری ہے پیڈی ایم حکومت نے جو ملکہ بیڑا خرق کیا ہے اگر یہ آج اپنی ساری دولت واپس لے ہیں آج نماز شریف جیس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اکیس اکتوبر کو آ رہا ہے تو اگر اکیس اکتوبر کو اس قوم کے اوپر پاکستان کے اوپر پچیس کروڑ عوام کے اوپر ایک احسان کر دے کہ اپنی مہاں سے ساری دولت لے آئے سارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جو پاؤنڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں ڈالرز کے اندر ہم سو سے دو سو سال ایک روپے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ان کے پاس اتنی دولت پڑی ہے لیکن آئیں گے صرف عزیز ریاضب بننے پچھلے کرپشن ماف کر کے اگلی کرپشن کے لیے راستہ بنانے کے لیے بس یہ ان کا اچانٹہ ہے یہ اب بیڈی ام حکومت نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے حساب کتاب ہونا چاہیے ان سے پوچھ کے چھونی چاہیے ان کو ان کو سبق سکھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ٹریک پر آ سکتے ہیں اب جرنل آزم نیر تو مکمل طور پر معاملات کو سنبھال سکے ہیں سیاسی استحقام کے لیے بھی ایکٹیو ہیں اور جو معاشی استحقام ہے اس کے لیے بھی ایکٹیو ہو سکے ہیں اور وہ مسلسل اس ڈیریکشن میں جاری ہیں لیکن اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی استحقام ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ صدر عارف علیوی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ڈی جی آئی سائی کی آرمی چیپ کی اس ملاقات کے اندر یہ دوٹو کنداز میں صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ ملاقات کتنی اہم ترین ملاقات ہے اور اگر ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے پچھک کروڑ عوام کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں یہ یہ اقتماد کرنے کی ضرورت ہے اور صدر نے کہا کہ آپ چاہے اس کا چارج سمبال لیں آپ اس کو لیڈ کریں آپ اس کو لے کر چلیں یہ کوئی مہینہ دو مہینے کا کام ہے ٹھیک ہے اتنی دی تک آپ کر لیں جتنی دی تک نگران حکومت ہے الیکشن نہیں ہوتے لیکن ایک مرتبہ جب الیکشن ہو چاہے دیکھیں اب بڑے بڑے عالمی بینکوں نے جیس طرح سے آئیم ایف ہے انٹرنیسنل اور ایسین ڈیولپمنٹ بینک ہے پھر سعودی عرب ترکی یو اے چائنہ امریکہ یورپ اب تمام ممالک نے یہ کہہ دی ہے پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کی صورت میں ہی پاکستان کے اندر یہ یہ استحقام آ سکتا ہے اتنی دیتا کہ استحقام نہیں آ سکتا جیتنی دیتا کہ پاکستان کے اندر معاملات سیاسی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے اب سیاسی طور پر جو پہلا خدم اٹھانے کے لیے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ملک کے اندر انتخابات کروائیں اب انتخابات کے حوالے سے تیاریاں سورو کرتی گئی ہیں اور جنرل آنسل منین نے یہ سارا ٹیک آور اسی وجہ سے کیا ہے یہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ چار چنبالا ہے اور یہ ساری ایکشن اور کروائیاں اور ان کے جانب سے آپریشن کیا گیا ہے تاکہ یہ جو اکانومی کو تباہو برباد کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے پکڑیں ان کو جیلوں میں ڈالیں اور یہ قوم کے سامنے لے کر آئیں دیکھیں ابھی تک ان کا کہ جی پکڑ دیئے ایف آئیے والے نے انہوں نے پکڑ دیئے انہوں نے اندر کر دیئے وہ ادھر چلے گئے ادھر ہو گئے خبر تو آ جاتی ہے خبر لکھی ہوئی ہے وہ آگے چلے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو قوم کے سامنے لائے آ جائے ان کے مختمات چلائے جائیں قوم کو بتایا جائے اور قوم کے سامنے سزا دی جائے کیونکہ عوام آخر بھگت رہی ہے یہ تو کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ ہوتے ہیں انہوں کو تو نہ مہنگائی سے فرق پڑتا ہے نہ بیرزگاری سے فرق پڑتا ہے عوام بیچاری پیشتی ہے مرتی ہے وہ ہے اور مہنگائی اور بیرزگاری کی چکی میں اس نے پیشنا ہے ان کا کچھ بھی نہیں جاتا تو یہ دمام جو مافیا جو کرپٹ مافیا جو ٹیکس نہیں دیتے جو بڑی بڑی لینڈ مافیا سنتکار ہیں جاگیردار ہیں بٹیرے ہیں سیاستدان ہیں اور بڑی بڑی ان کی سنتیں اور فیکٹرییاں ہیں ان کو پکڑیں جل میں ڈالیں اس وجہ سے جہنل آسمنیر مکمل دور پھر ایکٹیو ہو کے چارچ سنبال سکے ہیں صدر عارف علوی نے بھی اس کا گو ہیڈ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انتخابات کی طرف جائیں اور اس میں عمران گن کی رہائی کو ممکن منع آیا جائے اور یہ جو انتقامی کاروائی ہے دیکھیں یہ انتقامی کاروائی کا شخصانہ ہے یہ انتقامی کاروائی ہے اس کو بند کریں اس کو ختم کریں اس کو اس کو روکیں اس صورت میں ہی پاکستان میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہو سکتے ہیں صاف اور شفاف جب آپ یہ ساری انتقامی کاروائیاں بند کر کے تمام لوگوں کو ایک برابر کا موقع دیں اور سب اس میں شرکت کر سکیں تاکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو موسیقی